ہیلو دوستو ہمارے چینل مانجا کارٹون ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے دوستو کہانی اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لینا سچا دوست دوستو ایک بار کی بات ہے ایک جنگل میں دو سیر رہا کرتے تھے ایک کا نام تھا ہیری اور ایک کا نام تھا روبرٹ وہ دونوں آپس میں بہت ہی اچھے مطر تھے وہ جنگل میں جب کبھی بھی سکار کے لیے نکلتے تو ساتھ ہی جایا کرتے تھے اور سکار کے دوران جو سکار ہاتھ لگتا وہ اسے آپس میں آدھ 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 بانٹ لیتے تھے ایک بار کسی کارن بار دونوں کے بھی جھگڑا ہو گیا اور دونوں میں بات چیت بند ہو گئی روبرٹ اکیلی رہنے لگا اور ہیری کا پریوار ہو گیا تو وہ اپنے پریوار کے ساتھ رہنے لگا ایک دن ہیری اور ہیلن سکار کرنے کے لیے جنگل میں چلے جاتے ہیں اور ان کا بیٹا پیٹر اکیلے گفہ میں ہی رہ جاتا ہے ہیری اور ہیلن کے جاتے ہی پیٹر گفہ کے باہر آ جاتا ہے اور وہاں کھیلنے لگتا ہے پیٹر بہت چھوٹا ہوتا ہے اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ سکار میں نہیں لے جا سکتے تھے پیٹر کھیل ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے گفہ کے راستے سے دو سکاری بھیڑی ہے گجرتے وہ جب گفہ کے اور پاس آتے ہیں ان دونوں کے لیے گفہ کیا پڑتی ہے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ پیٹر گفہ کے باہر اکیلے کھیل رہا ہوتا ہے وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے مطر اس وقت ہیری اور ہیلن سکار کے لیے گئے ہوں گے یہ صحیح موقع ہے ہم پیٹر کا سکار کر لیتے ہیں اور تب ہی وہاں پر ہیری کا دوست روبارٹ آ جاتا ہے روبارٹ کو دیکھ کر وہے دونوں اس پر گررانے لگتے ہیں پر روبارٹ کی دہار سن کر وہے دونوں در کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور روبارٹ دہار دے وہاں سے چلا جاتا ہے پیٹر یہ سب کچھ گفہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے روبارٹ کی جاتے ہی کچھ دیر بعد وہاں پر ہیری اور ہیلن آ جاتے ہیں ہیری اور ہیلن گفہ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں ہیری اور ہیلن کے واپس آنے پر پیٹر بہت خوش ہو جاتا ہے پیٹر گفہ کے باہر آتا ہے اور ان دونوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے پیٹر پہلے تو کچھ دیر مستی کرتا ہے اور پھر ٹھیک طریقے سے بیٹھ جاتا ہے اور آج جو کچھ ہوا وہ سب ہیری کو بتاتا ہے اور کہتا ہے پیٹر یہ کہہ کر چپ ہو جاتا ہے پھر ہیری جواب میں کچھ دیر چپ رہتا ہے اور ایک جوہ کی دہار رہتا ہے اور پھر کہتا ہے بیٹھا دوستوں کے بیچ چاہے ناراجگی کتنے بھی ادھے کیا نہ ہو جائے لیکن دوستی اتنی کمجور نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا فائدہ گیدھر اٹھا لیں دوستوں اس کہانی سے ہمیں سچھا ملتی ہے سو دکھاوٹی دوستوں سے ایک سچ دوست بھلا دوستوں کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ